اسلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نصری اصناف کو بیان کیا امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی آج سے ہم نے شیری اصناف کو شروع کرنا ہے اور آج جس سنف پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی محبوب ترین سنف غزل اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ فوراں سے پہلے ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے تمام تر ویڈیوز کی اطلاعات جو ہیں سب سے پہلے آپ کو ملیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے اس کے برقص شکار ہوتے ہوئے ہرن کے موں سے جو دردناک قسم کی آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں اسطلاحی معنوں میں ہم سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا متوازن کلام جس کا ہر شیر ہم کافیہ ہو ہم ردیف ہو ہم بہر ہو اور جس کے ہر شیر میں ایک علیہدہ موضوع بیان کیا جائے غزل کہلاتا ہے غزل اور نظم میں فرق بھی انہی چیزوں سے کیا جا سکتا ہے کہ نظم جو ہے وہ خاص موضوع کی اوپر ہوتی ہے جبکہ غزل کے ہر شیر میں ایک علیہدہ سے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس کے برعکس دیگر شیروں میں صرف ہمیں دوسرے مصرے میں ہی کافیہ اور ردیف دیکھنے کو ملتا ہے اور غزل کا آخری شیر مکتہ کہلاتا ہے جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ اگر غزل میں کسی اور جگہ پر مطلع لائے جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں مثال پہلے شیر کے علاوہ اگر درمیان میں یا دوسرے شیر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کافیہ اور ردیف آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں اس کے علاوہ غزل کے شیروں کی تعداد جو ہے وہ تاک رکھی جاتی ہے پانچ سات نو اور گیارہ اگر گیارہ شیروں کے بعد دوبارہ سے ایک مطلع لائے جائے تو اسے دو غزلہ کہتے ہیں اسی طرح سہ غزلہ اور چہار غزلہ بھی ہوتا ہے غزل کی خصوصیات کو اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو وہ اس کے معنی میں ہی ہمیں نظر آ جاتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے مطالع باتیں کرنا تو عورتوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ ایک سلکے کے ساتھ شہیستگی کے ساتھ نرم و ملائم لہجے میں دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو عشقیہ گفتگو تو غزل میں بھی بلکل اس کے شعروں میں عشقیہ موضوع کو بیان کیا جاتا ہے اور نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اور سلکے کے ساتھ اور شہیستہ اور سلیس الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے دوسری طرح میں نے کہا کہ شکار ہوتے ہوئے ہرن کے موہ سے جو دردناک قسم کی آواز نکلتی ہے تو یہی غزل کی خصوصیات میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ غزل کے شعروں میں درد و عالم کے کسے بیان کیا جاتے ہیں وحشت اور درد کو بیان کیا جاتا ہے اس کی مثال دیکھئے غالب ہی کا شعر دیکھئے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن ہماری جیب کو اب حاجتِ رفوع کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریدتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے نہ رہی طاقتِ گفتار اور گر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے اور سلیس اور خوبصورت انداز کا شعر ایک اور دیکھئے نرم و ملائم لیجے کا کہ سران میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے تو یہ غزل کی خصوصیات بھی ہیں کہ اس میں عشقیہ گفتگو کی جاتی ہے اور درد و عالم کے کسے بھی اس میں بیان کیا جاتے ہیں اور میر و غالب کا شمار اردو عدب کے سب سے بڑے غزل گوش اور آمے ہوتا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو یہ بات آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے یہ بات